بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شکیل ملک ملک میں بہت بہت دیری علماء ہو چکی ہے نئے آرمی چیف جنرل سید آسان ملید انہوں نے ستار میں آرمی چیف کی ذمہ دارتیں سنبھال لی ہیں کمانوں کے آپ میں آ چکی ہے اور اب ان کے لیے بڑے انتہانات بھی شروع ہو چکے ہیں یہ کونسنٹ انتہانات ہیں یہ آپ کے ساتھ شیطنگا اور اس کے ساتھ سابق مدیری آدم اور سیاست کے سوطحان میاں اور آرشنی کی بطن آپ سے کے حوالے سے بہت بڑی پیش رفت کی ہوئی ہے اور اس حوالے سے بڑا فیصلہ ہوا ہے یہ بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور سب سے پہلے بات کریں گے جنرل آسان ملید جنہوں نے کمان سمال دیا اور ان کی کمان سمال دیا کے بعد ان کے سامنے بہت سارے چیلیز دردیش ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلے چیلنج جو ہے وہ تحریک تالبان کی دھنکی کی طورت میں سامنی آیا ہے کافی کچھ سامنوں سے بہت نجات ہوئی تھی تحریک تالبان کے وہ تحریک تالبان کے حمدوں سے لیکن انہوں نے یہ نیا ایک بیانیاں جاری کیا جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ جو سیس فائرے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور ان کے اصلاف کاروینے سے جا رہی ہیں تو یہاں سے فور بھی ان دوبارہ سے پاکستان کی کمانی زیادہ جاری منت ہے وہ اپنی کاروانیوں کا آواز کریں گے جنہیں کہ تحریک تالبان کی کاروانیوں کا آواز کریں گے یہ بڑی سنگین اور تشویشناک خبر ہے اور یہ نئے آدمی چیف کے لیے ایک چیلنج بھی ہوگا چونکہ اس سے پہلے ہمارے جو سامن سبا سلاک جنرل کمل زیادہ انہوں نے اپنے دور میں تحریک تالبان کیا تھا انہوں نے دور میں اپریشن رد الفساد جو نہیں لانچ کیا گیا اور اس بلان انہوں نے تحریک تالبان جیسے ناسور سے پاکستان کو محفوظ لیا اپریشن ردی کا خادمہ کیا ابھی سطح مردی ان کی بہت ساری دیوانات ہیں انہوں نے عالمی عمل کے لیے بھی ہے انہوں نے بھرپون کردار دار دار کیا افرانستان کی صورتحال کو مستحقن کرنے کے لیے وہاں پر احلاف کو نورمالائز کرنے کے لیے بھی انہوں نے بھرپون کردار دار 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 کیا تو ہمارے جب نئی آدمی چیخوں کے لیے یہ بڑا جو چیلنج ہوگا اور اس کے ساتھ جو معاشی صورتحال ہے یہ بھی انٹرلنگ کرتی ہی ہمتے ساتھ حالا کے یہ کہہ چکے ہیں کمرزمی پادواہ کے فورد نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سیاست میں مدافق نہیں کرے گی یہ سیاست سے آؤٹ رہا جائے گا سیاست سے دور رہیں گے آپ نے پروفیشنل کام پر رہیں گے آپ نے جو آئینی جو کا حلف ہے اس کے کاربان رہیں گے آپ نے آئینی جو میں دردت آپ میں دور رہیں گے لیکن جو سیاسی عدمی استحقام ہے اس وقت مورد میں جو جو سیاسی عدمی استحقام روج پاڑ رہے ہیں یہ اسی کی وجہ سے معاشی عدمی استحقام ہے جب تک آپ کے بلد میں جو سیاسی عدمی استحقام نہیں ہوگا تو اس رمایہ کاری نہیں آئے کہ بزنس میں جو ہے وہ پیسہ بارکٹ میں نہیں لیتے ہیں کہ نئے پورجیکٹس شروع نہیں ہوں گے وہ بارکٹیں مواقع قیدہ نہیں ہوں گے لوگوں کا محلے زندی پرطر نہیں ہو سکے گا تو جناب یہ ضروری ہے کہ سیاسی عدمی استحقام ہو تب ہی جا کے معاشی عدمی استحقام ہوگا لیکن اگر ہماری نویشت جو ہے وہ قدرے کی گھنٹی پر کھڑی رہے گی اور عدمی استحقام کا شکاہ رہے گی تو ہمارا جو دفاع ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ مسائل پڑا ہو سکتے ہیں چونکہ یہ اس کے ساتھ لیک ہے نا ساری چیزیں تو اس لیے یہ بھی ان کے لیے چیلنج ہوگا کہ وہ فورس اوکیسٹر سے سیاستر سے دور بھی رکھتے ہیں اور ملت میں سیاسی جو اس تحقام ہے سیاسی اس تحقام جو ہے وہ آگے پڑھے تاگے اس سے ستیشتر سے دور بھی رکھتے ہیں اور دور بھی رکھتے ہیں تو ہمارا گروہ ہے وہ مسئل پڑھتے ہیں تو یہ بھی بھی بڑا چیلنج جو ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ فورس میں جنرل وڑنگ دمانے پر ایک شرپٹنگ بھی ہوگی چونکہ نئی آمی چیف ہیں آمی چیف جو ہے وہ جب آتا ہے تو اب وہ آتا ہے پوستنگ جو کرتا ہے اور ابھی آپ کے نام میں ہوگا کہ جنرل فیض ہمھی جنرل فیض نے کشتیفہ دیا تو تو کیسے کا ملت کر لیا گیا کچھ اور جنرل فیض نے جائے جنرل عظر عباس ساب کے حوالے سے کہ وہ بھی پیسہ کھا چکے ہیں تو اس کا تائزنگ لینے کا تو اب نئی جو ہے پوستنگ ہونے چاہیں گے یہ بھی انہی سے بھی اتادا ہوگا کہ کیا واقعی فور جو ہے وہ سیاستر مکمل طور پر وہ لاپس سے باہر ہو چکے ہیں تو جو پوستنگ ہوگی وہ بتائیم ساب کے چکے معاملات اس طرح آگے پھڑ رہی ہے اور اب دوسری طرح بات کرتے ہیں میان نوازشدید کی بطن واپسی دیکھیں میان نوازشدید کی بطن واپسی کے حوالے سے بہت اہم پیشتر جو ہے وہ ہوئی ہے حکومت نے اس حوالے سے سنجیلی کی سنجید کی ایک ساتھ جو رہا ہے وہ معاملات کو آگے پڑایا ہے اور فیسے قلیے میں میان نوازشدید کی بطن واپسی کی ہدایات بھی جاری کی جاتے ہیں کہ وہ واپس بطن واپس آ رہے ہیں دیکن میں نے پہلے کی ہدایاتا پھر کہہ رہا ہوں کہ میان نوازشدید کو جیب جانے کے لئے بطن واپس نہیں آنا ہے یہ وہ اس سے پہلے جو ہے ان کو رلیف دیا جائے گا اور رلیف دینے کا احتمال بھی کر دیا جیا ہے پیش رفت ہو چکی ہے پیش رفت کیا ہے جنہا میان نوازشدید کو جس قلیوں کے تحت صلاح جیدی اسی قانون میں کے تحت جہاں بھی ترین جو ہے وہ بھی تا عیاد نہ دے گئے میان نوازشدید کی تحت اسی قانون کے تحت فیصل واتا کو بھی صدا دے گئے آپ کے لئے میں اب اگر فیصل واتا کے حالے سے سپریم کورٹ کا فیصل ہے کیونکہ جو نا اہلی ہے اس کی میار پانچ سال ہو تو اگر ان کو رلیف ملا ہے اس کا مطلب ہے کہ باقی جن کو اسی قانون کے تحت سلامی ان کو بھی ایک لیف بلے گا وہ بھی ایک لیف بلے سکتے ہیں کرنا کیا ہے کہ انہوں نے اب سپریم کورٹ میں اسی بیش پر ایک پیشن دیکھ کرنی میں وہاں پہ مابلہ جائے گا سپریم کورٹ ہے ایک فیصل واتا تو اس کی مطلب دوسرا فیصل آئے گا اور اگر میان نوازشدید کی اپنے اہلی کی میار پانچ سال ہوتی ہے اور جہاں کے اپنے اپنے اہلی کی میار پانچ سال ہوتی ہے اور خود سے پہلے پاکستان میں آنا ہمارے دوری ہے پاکستان میں آنے کے لیے ان کو اپنے دینے کا جائے وہ فیصلہ کرنی ہے بہتنا وہ انہوں نے ان کو لے کے آنا ہے سیاست میں ان کو اپنے کرنا ہے تو نیا صاحب اپنی صاحب نے نظر بھی ہے کہ ایک لیف باپسی کے لیے ایک لیے پیشنگ دکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر روز پڑی تو پھر پانچ سال ہوتا جائے گا اس کے لیے گا تو پھر نوازشدید کی جائے گی اور یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اگلے ایکشن میں نیا صاحب جانے ہیں وہ جو تو کری ایک لیٹر ملود ہوں گے اور گنات خان صاحب کہاں سے ہوئے تو ٹپکل کے معاملہ در در دعاقوں میں ملود ہیں تو دیکھیں خان صاحب بھی اگلے ایکشن میں ہوتے ہیں یا نہیں رہتے لیکن نیا صاحب میں نہ ہو جاں ابھی سوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگلے ایکشن میں وہ بھی ہوتا روز پڑی ایک برمود ہوں گے لیے این این فرشان جاتا ہے